ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe کینیڈین وزیر خزانہ بل مورنیو احدیس مصطافی ان کا کہنا تھا کہ تبیل مدتی اقدامات کے لیے نئی وزیر خزانہ کی ضرورت ہے کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ جمعے کی دوپہر کے بعد سے کرونا کے دو سو چھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار آرٹھ سو بہتر ہو گئی اسکولوں کو کھولنے کا منصوبہ ٹرونٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورٹ آنٹیریو کی وزارت تعلیم کے ایلیمنٹری کلاس کے سائز کو مقتصر کرنے کے منصوبے کو مسترد کرنے کے بعد ڈرائنگ بورٹ میں واپس جا رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ بیس لاکھ باون ہزار سات سو ترے سر تک جہاں پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ ستتر ہزار چار سو ستر ہو گئیں میلانیا کے ٹرم کا ہاتھ نہ پکڑنے کی ویڈیو وائرل ٹرم نے دو بار میلانیا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جس میں انہیں پھر سے ناکامی ہوئی ایران نے طالبان جنگجیوں کو بھاری معافضہ ادا کر کے اگوانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے اہلکاروں کو قتل کروایا امریکی خبر رسائدارے نے دعویٰ کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مرنیوں نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات اخراجات کی پالیسیوں پر وزیراعظم جسین ٹرودو کے ساتھ پوبیینہ تنازہ اور طلبہ سے متعلق گرانٹ پرگرام چلانے کے لیے خیراتی ادارے سے تعلقات کے الزام پر استفعہ دے دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مرنیوں نے کرونا وائرس سے خلاف اقدامات اخراجات کی پالیسیوں پر وزیراعظم جسین ٹرودو کے ساتھ مبینہ تنازہ اور طلبہ سے متعلق گرانٹ پرگرام چلانے کے لیے خیراتی ادارے سے تعلقات کے الزام پر استفعہ دے دیا اس حوالے سے بل مرنیوں نے گزشتہ روز نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم جسین ٹرودو کے ساتھ ملاقات میں آئندہ انتخابات میں کھڑے نہ ہونے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے اور یہ کوئی طبیل مدتی اقدام کے لیے نئے وزیر خزانہ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کرونا وائرس کے خلاف نئے محلے کی طرف پڑھنے اور معیشت کی بحالی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی سال درکھار ہوں گے اور نئے وزیر خزانہ کے لیے طبیل مدتی منصوبہ بندی اور چیلنجز سے نمٹے کے لیے یہ بہترین وقت ہے یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ کے عہدے پر اور بطور رکون پارلیمنٹ استیفہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اب بین الاقوامی تنظیم برائے ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیولیمنٹ کے سیکرٹری جنرل کے لیے بطور امیدوار کھڑے ہوں گے بل مورنیو دوہزار پندرہ سے کینیڈا کے وزیر خزانہ تائنات ہے کینیڈا میڈیا کی گزشتہ ہفتے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا حکومت کا بجٹ خزارہ تین سو چارس ارب ڈالر سے زائد تک پہنچ گیا ہے جس کے باعث وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور بل مورنیو کے درمیان ملکی معیشت کی بحالی کے اقدامات پر تنازات کی خبریں سامنے آئیں واضح رہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور بل مورنیو کے خلاف کرونا وبا کے دوران نوجوان شہریوں کی امداد کے فلاحی ادارے کے ساتھ مبیانہ تعلقات کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور جسٹن ٹروڈو پر الزام آئیت ہے کہ فلاحی ادارے کے ساتھ تعلقات پر ادارے نے ان کی اہلیہ بھائی اور والدہ کو تقریباً تین لاکھ کینیڈین ڈالر کی ادائیت کی کی کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا صوبے میں جمعے کی دوپہر کے بعد سے کرونا کے دو سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے صوبے میں جمعے کی دوپہر کے بعد سے کرونا کے دو سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صوبے میں فال کیسز کی تعداد سات سو تیتالیس ہے جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے ہفتے کے روز صوبے میں سو نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو ایک ہی اس دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے پریس بریفنگ کے دوران صوبے کی ڈپٹی ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ صوبے میں کرونا کے سبب مزید دو ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد ایک سو اٹھانوے ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ نئے متاثر ہونے والوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جن میں بیماری کی علامتیں کم پائی جاتی ہیں یہ حقیقت میں چیزوں کو مشکل بناتا ہے کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کرونا ہیں اور وہ انجانے میں اسے پھیلا رہی ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد نو ہزار بتیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو بہتر ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,032 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 61,206 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,721 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 40,775 تک جا پہنچی ہے گزشتہ دو روز کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,789 ہے اور بٹا میں 12,412 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 224 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 4,594 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 198 ہے پچھلے مہینے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے صوبے کے بیک ٹو سکول منصوبے کا اعلان کیا تھا جس میں ابتدائی صدقے طلبہ کل وقتی بنیادوں پر واپس آنا چاہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو ڈسٹرک سکول بورٹ آنٹیریو کی وزار تعلیم کے الیمنٹری کلاسز کے سائز کو مقتصر کرنے کے منصوبے کو مسترد کرنے کے بعد ڈرائنگ بورٹ میں واپس جا رہا ہے ٹورنٹو ڈسٹرک سکول بورٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ وزارت تعلیم سے مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ دونوں ہی اداروں نے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہفتوں کے بعد سکول واپس جانے کی حکمت عملی پر بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے ویلو ڈیل کے وارڈ بارہ کے ٹی ڈی ایس پی کے ٹرسٹی الیکزینڈر براؤن نے کہا ہمارا خیال تھا کہ ہم اس منصوبے کے ساتھ تھے ہم تعلیمی سال کے آغاز کے قریب تر جا رہے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی کوئی منصوبہ بن لی نہیں ہے پچھلے مہینے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے سوبے کے بیک ٹو سکول منصوبے کا اعلان کیا تھا جس میں ابتدائی سطح کے طلبہ کل وقتی بنیادوں پر واپس آنا چاہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت نے بورٹ کی نئے تجویز کو مسترد کر دیا جس میں الیمنٹری طلبہ ستمبر میں چھوٹے سائز کی کلاس میں واپس آنا تھے خاص طور پر جونئر کنگر گارٹن میں گریڈ 3 تین تک کے پندرہ بچے کلاس میں ہوں گے جبکہ گریڈ 4 سے 6 تک کے 20 طلبہ کلاس میں ہوں گے کرونا وائرس کی موزی بابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی بابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,20,92,763 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 7,77,470 ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 64,89,490 مریض اسپطالوں کرانتینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 62,53 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 1,47,95,803 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے چاہنا صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام مالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,73,716 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 56,12,027 ہو چکی ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں 24,64,724 مریض اسپطالوں کرانتینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 17,190 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 29,73,587 کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالک فیریز میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں اس موزی وائرس نے 1,8,654 زندگیہ نگل لی ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 33,63,235 تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیریز میں تیسری نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے 51,936 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 27,3,517 ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 15,740 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 9,27,745 ہو چکی ہے ساؤت افریقہ میں کرونا وائرس کی وبر سے مجموعی اموات 11,982 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 5,89,886 رپورٹ ہوئے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 19,804 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 3,45,450 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,436 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,99,914 تک جا پہنچی ہے واشنگٹن ائر بیس تیارے سے اترتے ہوئے ٹرم نے میلانیا ٹرم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میلانیا ٹرم اپنے شوہر کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اپنا ڈریس سمالتی نظر آئی اس حوالے سے وزید جانتے ہیں امریکی خاتونے اول میلانیا ٹرم کے امریکی صدر کو اپنا ہاتھ نہ پکڑنے دینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ساری فین نے دلچپس تبصیرے شروع کر دی واشنگٹن ائر بیس پر تیارے سے اترتے ہوئے ٹرم نے میلانیا ٹرم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میلانیا ٹرم اپنے شوہر کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اپنا ڈریس سمالتی نظر آئی ٹرم نے دو بار میلانیا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جس میں انہیں پھر سے ناکامی ہوئی اس سے قبر اسرائیل کے دورے کے موقع پر میلانیا کی ٹرم کے ہاتھ چھٹکنے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے امریکی خبر رسلہ نیٹورک نے سی آئی اے این ایس اے اور دگر خفیہ اداروں کی مشترکہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 2019 میں ایران نے حقانی نیٹورک کے ذریعے امریکی اور اتحادی فوج پر حملہ کروائے محفظہ ادھا کر کے اکوانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے اہلکاروں کو قتل کروایا امریکی خبر رسلہ نیٹورک سی این این اے سی آئی اے این ایس اے اور دگر خفیہ اداروں کی مشترکہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 2019 میں ایران نے حقانی نیٹورک کے ذریعے امریکیوں اور اتحادی افواج پر چھے حملے کروائے رپورٹ میں کہا گیا ادارے کو ملنے والی پینٹرگون کی ایک بریفنگ کی تفصیلات کے مطابق دسمبر 2019 میں بگرام ایر بیس پر ہونے والا حملہ بھی حقانی نیٹورک کے ذریعے کروایا گیا جس کے لئے ایران نے بھاری معافظہ ادا کیا تھا پاضی رہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے روا برد جنوری میں ایران پر الزام آئیت کیا تھا کہ ایران اکوانستان میں امن عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے تالبان اور دگر مسلح گروہ کا استعمال کر رہا ہے علاوہ آزی امریکی حکام ماضی میں بھی ایران پر تالبان کی حمایت کا الزام آئیت کرتے رہے ہیں جنوری میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد بھی یہ الزامات تواتر سے دھورائے گئے تھے اکوان حکومت کی جانب سے بھی ایسے الزامات سامنے آتے رہے ہیں اور روان برس اکوان پولیس حکام نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے تالبان کو تیارہ شکن مزائل فرام کیے جاتے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی